جام تلمزی میں روایت ہے حضرت سوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِ سَلَاسُونَ كَذَّابُونَ كُلْهُمْ جَزْعَمُوا أَنَّهُ نَبِيٌ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي آپ نے فرمایا میری امت میں تیس افراد ایسے اٹھیں گے جو دجال ہوں گے کذاب ہوں گے جھوٹے ہوں گے ان میں سے ہر شخص جو ہے یہ گمان کرتا ہوگا اپنے بارے میں کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور خاتم النبیین کے معنی کیا لا نبی یا بادی اب میرے باق کوئی نبی نہیں ہوگا اس قانونی مفہوم کو بہت ہی امدگی کے ساتھ یہاں واضح کر دیا گیا کہ اب چاہے دجال اٹھیں گے حضور کے اپنے زمانے میں اٹھ گئے تھے پھر اس طور میں تو بڑی تیزی کے ساتھ بڑی رفتار جو ہے تیز ہو گئی ہے زمانہ آخری آ رہا ہے وہ تیس کی تعداد اب جو ہے کوری ہونی ہے بہاولہ ایران میں اٹھا غلام عمد تاگیانی ہندوستان میں اٹھا تو یہاں حضور نے فرما دیا کہ تیس ہوں گے ایسے افراد میری امت میں سے کہ جو دعویٰ کریں گے وہ جھوٹے ہوں گے کذابون اور جو دعویٰ کریں گے نبوت کا حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں دوسری حدیث ہے یہ حضرت ابی حریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ سنن ابی دعویٰ میں ہے لا تقوم الساعتو حضور نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہو بھی حتی یخرج سلاسون دجالون جب تک کہ تیس دجال ظاہر نہ ہو جائیں جن میں سے حرصت یہ کہے گا اور سمجھے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ دو حدیثیں ہیں لا نبی یا بعدی کے مفہوم کے اندر قانونی مفہوم جو ختم نبوت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں دوسری حدیث سنیئے اس پر تکمیل نبوت کا تصور آ رہا ہے بڑی پیاری حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور اس حدیث کی سند بہت قوی ہے متفقون علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں حضور فرماتے ہیں مسلی و مسل الانبیاء ہے میری اور سابق انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ مسل قصر ایک ایسا محل کسی ہے احسنہ بنیانہو جس کی تعمیر بہت اندہ کی گئی بہت شاندار قصر تعمیر کیا گیا لیکن ایک ایٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ایک جگہ پر رکھنا چھوڑ دیا گیا وہ کمی ایک تھی جو اس کے در باقی تھی تو اس محل اور قصر کا تواف کرتے تھے لوگ اردگرد گھومتے تھے اب بہت کرتے تھے کتنی شاندار عمارت ہے کتنی عظیم عمارت ہے کیسا عالی شان محل تعمیر کیا گیا ہے سوائے اس ایک ایٹ کی کبھی جو انہیں عجیب محسوس ہوتی تھی کہ یہ ایک ایٹ کی کبھی کیوں رکھ دی گئی اب حضور فرماتے فَكُنْتُ أَنَا وہ ایٹ میں ہوں سَدَقْتُ بَوْزَعَنْ لَبْنَتِ میں نے اس ایٹ کے رکھنے کو پورا کر دیا ہے خُطِمَ بِيَنْ بُنْيَان میرے ذریعے سے تصوی رسالت کی تکمیل ہو گئی ہے وَخُطِمَ بِيَرْغُسُلْ اور میرے ذریعے سے مجھ پر رسالت کا اختتام ہو گیا اب یہاں محل اور محل میں ایک کمی اور اس کمی کا آپ کے دریعے سے پورا ہو جانا یہ ہے تکمیلِ نبوت اور رسالت کا معاملہ تو میں نے اپنا پہلا مضبور پورا کیا ختمِ نبوت کے دو مفہوم اب آئیے ختمِ نبوت کے قانونی تقاضے ختمِ نبوت کا وہ تقلی کہ جو شخص بھی اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کیا ہے وہ دجال قذاب جھوٹا کافر گردت واجب القتل یہ اس کا قانونی تقاضہ ہے بدقسمتی سے صورت کیا ہوئی عالم اسلام میں اس سے پہلے جب بھی کسی نے یہ کام کیا جب تک مسلمانوں کی حکومتیں تھیں انہیں قتل کر دیا گیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے فوراً بعد جو کھڑے ہو گئے تھے مسیلمہ قذاب اور بڑے بڑے بدعیانِ نبوت ان کے خلاف جہاد کیا گیا ان کو قتل کیا گیا پہتے کیا گیا بہاولہ ایران میں اٹھا وہاں چونکہ بہاران مسلمانوں کی حکومت تھی قتل کر دیا گیا اب بھی کوئی بہایی ایران میں نہیں رہ سکتا سب وہاں سے بھاگ چکے کوئی نہیں رہ سکتا کوئی وہاں آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ انگریز کی حکومت تھی انگریز کی حکومت میں ہر شخص کو کھلی چھوٹ تھی اکبر علابادی رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر وہ نقشہ کھیچا ہے گورنمنٹ کی خیر یاروں مناؤ گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ اگر اسلامی حکومت ہوتی مسلمان حکومت ہوتی چاہے آلِ بیاری اسلامی حکومت نہ بھی ہوتی مسلمانوں کے حکومت ہوتی تو جس نے ان الحق کہا منصور وہ سوری طرح دیا گیا ہے نہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ قتل کر دیا گیا ہے کہ نہیں انگریز کی حکومت تھی گورنمنٹ کی خیر یاروں مناؤ گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ خدای کا دعویٰ کر دو نبوت کا دعویٰ کر دو رسالت کا دعویٰ کر دو کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پکڑنے والا نہیں کسی دارو گیر کا کوئی اندیشہ ہی نہیں کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ اسی زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا غلام عمد قادیانی نے ایک دعویٰ کی خط لکھا کابل کے حکمران اور میں بھول رہا ہوں کہ وہ امیر دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمن خان تھے ان دونوں میں سے کسی کے سامنے وہ خط پہنچا جیسے کہ حضور نے خطود بھیجے تھے قیسر کو کسرہ کو تو اس کو بھی شوق چرایا کہ میں بھی تو اب نبی ہوں نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں تو مجھے پڑوس کا ملک جو ہے افغانستان وہاں کے بادشاہ کو دعویٰ دینی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر قابل نے اسی خط پہ دو الفاظ لکھ دیئے اور واپس کر دیا الفاظ کیا تھے ای جا بے آ یہاں آؤ ذرا اور یہاں آ کر تم دعویٰ کرو نبوت کا یہ تم انگریز کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے دعویٰ کر رہے ہو انگریز کی سائے تلے اور انگریز تمہیں سپورٹ کر رہا ہے تم نے جہاد کو جو ہے ختم کر دیا دین کے لئے حرام ہے اب دوستو قتال حرمت حرمت ہے قتال انگریز کو اور کیا چاہیے تھا بلیڈسٹن نے جبکہ وہ وزیر آزم تھا برطانیہ کا اس نے کہا تھا اپنے پارٹیمنٹ میں قرآن کو لہرا کر جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود امن قائم نہیں ہو سکتا یہ تو جہاد اور قتال کی بات کرتی ہے تو ان کو اور کیا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اس قتال کو ختم کر دے منصوب کر دے اور مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد اور قتال فیضہ من اللہ کو نکال دے تو اس سے بڑی اور کیا ختمت ہوگی ہے لیکن یہ کہ ایزب تمہیں یہ دعوت دینی ہے تو ذرا یہاں آؤ تاکہ تمہارے چودہ طبق روشن ہو تمہیں معلوم ہو کہ اس دعویٰ کرنے کا مطلب کیا ہے